الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد آدھ ہم انشاءاللہ ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جس میں رمضان کے ساتھ قرآن کے ایک گہری تعلق کا ذکر ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ رمضان میں قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے سال سے پہلے حدیث دیکھیں انا الدلہ بن عمرین رضی اللہ عنہ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة یقول السیام یہ مسدرک حاکم کی روایت ہے جلد ایک صفہ پانسو چوون اور شیخ علبانی رحملہ نے تمال منہ میں اس کو حسن کہا ہے ترجمہ دیکھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور شاوج سے روک کے رکھا تھا یعنی دن میں اس لئے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر کے رکھا تھا اس لئے اس کے تعلق سے میری سفارش قبول فرما یہ مسدرک حاکم کی روایت ہے اس�던یت میں دیکھئے کہ رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ قرآن کے ایک بہت گہرے رشتے کا ذکر ہے اور رمضان سے قرآن کے ایک معروف رشتہ یہی ہے کہ اسی ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا برحال آئی حدیث دیکھتے ہیں جس میں روزے اور قرآن کا ایک ساتھ ذکر ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ سے سفارش کریں گے تو دیکھیں قرآن کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے تو کسی کے ذہن میں یہ اشکالہ سکتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا یہ کیا مطلب ہوا بھئی ہم قرآن کو اللہ سے الگ نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں مراد عمل ہے یعنی ایک بندہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا جو اپنا عمل ہے یہ اللہ سے بات کرے گا یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کلام مراد نہیں بلکہ کلام کے ساتھ جو ہمارا عمل ہے یعنی ہم جو عمل کریں گے تلاوت کریں گے یہ ہمارا عمل جو ہے اللہ سے بات کرے گا اور روزہ دار کے حق میں سفارش کرے گا آگے بڑے اس حدی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بڑا ذکر یہ قرآن ہے یعنی اذکار میں سب سے بڑا ذکر یہ قرآن ہے اگر کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہے تو سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں بہت سالے لوگ تصویحاتی کو سب سے بڑا ذکر مانتے ہیں لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ذکر یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کے ان الفاظ پر غور کریں کہ قرآن کیا کہے گا منعتہ نومہ بلیل کہ اے اللہ روزہ دار کے حق میں میری سفارش قبول فرما کیونکہ میں نے رات کو اس سے سونے سے منع کر دیا تھا تو قرآن رات کو سونے سے منع کر دیا مطلب کیا مطلب یہ کہ رات میں قرآن پڑھنے کی فضلت ہے اور رات میں بھی قیام میں تراویہ میں قرآن پڑھنے کی فضلت ہے آگے بڑھیں ایک بات اور سمجھ لیں کہ تراویہ میں قرآن مجید ختم کرنا یہ ضرور نہیں ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تراویہ کے اندر قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے اگر تراویہ میں قرآن ختم نہیں ہوا تو ہماری تراویہ برباد ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ بہت سائے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر شروع میں ایک دو دن ان کی تراویہ چھوٹ گئی تو وہ پورے رمضان کبھی تراویہ نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ میرا تو ایک دن ایک دو دن مس ہو گیا اب میرا قرآن تو ختم نہیں ہوگا تو پڑھ کے فائدہ کیا اور دوسری طرف اس کا اُلٹ دیکھیں آپ کہ کچھ لوگ ایک ہی رات میں پورا قرآن پر ڈالتے ہیں جس کو شبیہ نہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پوری تراویہ اپنے اوپر سے ماف کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اب ہمیں تراویہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمارا قرآن تو ختم ہو گیا تو یہ لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فیمی ہے کہ انہوں نے ختمے قرآن ہی کوئی تراویہ سمجھ رکھا یعنی تراویہ میں جیسے ہی قرآن ختم ہوئے تراویہ کا معاملہ ختم ہو گیا چاہے ایک دن میں ختم کرو چاہے دو دن میں چاہے تین دن میں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تراویہ کے اندر ختم قرآن کی کوئی تاقید نہیں آئی آپ چاہیں تو ایک پارہ ہی بار بار پڑھ سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ سرور سے آخر تک قرآن ختم کریں کوئی ختم کر رہا تو اچھی بات ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے لیکن اس کو لازم نہیں سمننا چاہیے یہ نہیں سمننا چاہیے کہ تراویہ ادھری رہ جائے گی اگر قرآن مجید ختم نہیں ہوا تو البتہ ماہ رمضان میں ختم قرآن کی ایک شکل ہے جس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اس کیلئے کوشش کرنے چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ یہ کہ رمضان میں تلاوت کے ذریعے قرآن مجید ختم کرنا یعنی نماز میں نہیں تراویہ میں نہیں بلکہ ایسی ہی تلاوت کے ذریعے قرآن مجید ختم کرنا ایک بار قرآن ختم کرنے کی کوشش کرنے چاہے چنانچہ یہ حسنہ نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث عمر 1389 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں وَقْرَئِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ کہ تم ایک ماہ میں قرآن ختم کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک ماہ کے اندر قرآن ختم کرنے کی کوشش کرنے چاہیے یعنی اوسطاً ایک دن میں اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تلاوت کے ذریعے ختم قرآن کا احتمام کریں نہ یہ کی تراوی میں ختم قرآن کا احتمام کریں اس کے لئے کوشش کریں بلکہ اسے شوق ہے تو بہت اچھا شوق اسے پورا کریں لیکن کیسے گھر پہ بڑھ کے تلاوت کر کے قرآن مجید ختم کریں کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور خود رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراوی میں قرآن مجید ختم کرتے تھے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار قرآن ختم کیا تھا اور جو آخری سال تھا آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار قرآن ختم کیا تھا تو یہاں پر غور فرمائیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ملتا ہے وہ ختم قرآن کا ضرور ملتا ہے رمضان میں لیکن یہ ختم قرآن تراویم میں نہیں ملا ہے رات کی نماز میں نہیں ملا ہے قیام رمضان میں نہیں ملا ہے بلکہ ایسے الگ سے تلاوت کر کے ملا ہے تو یہ صحیح بخاری کے حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل منقول ہیں ختم قرآن کی بہتری شکل یہ سامنے آتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید تلاوت کر کے پڑھ کے رمضان میں ایک بار ختم کرنا چاہیے اس لئے ہر وہ مسلمان جو رمضان میں ختم قرآن کا شوق رکھتا ہے اس کی خواہش رکھتا ہے تو اسے اکیلے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید ختم کرنا چاہیے اور تراویہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں اس بات کو لازم نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید وہاں پر ختم ہی کرنا ہے تو یہ چنباتی تھی رمضان اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق کرنا ہے آمین عرب اللہ اللہ تعالیٰanan اللہ تعالیٰ